من رگھنن دن جان کی ساتھا من تو سیتہ رام جی کے چرنار وندوں میں لیکن تنہیں ماں شمیترہ جی کے چرنار وندوں میں شمیترہ جی نے کہا کیا بات ہے ادارس ہو دکھی ہو کیا بات ہے کہے بات یہ ہے ماتا جی آپ آگیا دے دو ارے آگیا کس بات کی آگیا بھئیہ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اچھا اچھا جنک پور گئے تھے تو بھئیہ کے ساتھ مجھ سے آگیا لے کے گئے تھے تو ابھی بھی چلے جاؤ کہاں جا رہے ہو جنک پور جا رہے ہوگے کہے جنک پور تو نہیں جا رہے تو کہاں جا رہے کہ سومتی ام آوشیہ ہے چترکوٹ بھام جا رہے چترکوٹے ہی تو جا رہے تھے اچھے جا رہے تھے کھٹ نہیں یہ جتنی ام آوشیاءوں کا مہت تو بڑھا ہے وہ آخر بھگوان کی کارن ہی تو بڑھا ایک بھاو اے موکے کی بات ہے بھئی سومتی ام آوشیہ ہے کہاں جا رہے ہو جنکپور جا رہے ہو کیا نہیں جنکپور تو نہیں جا رہے ہو پھر کہ جا رہے ہوں بھائیہ جہاں جا رہے ہیں تو بھائیہ کہاں جا رہے ہیں یہ تو بتاؤ میں نے تو ایسا سنا ہے کہ بھائیہ بن جا رہے ہیں بن اچھا بن جا رہے ہیں میں نے تو ایسا سنا ہے کہ تمہارے بھائیہ سنگھاسن پر بیٹھ رہے ہیں میں نے تو ایسا سنا ہے سمیترا جی نے یہی سنا تھا کہ نہیں یہی سنا تھا اور سب نے سنا یہ میں نے تو یہ سنا تھا کہ تمہارے بھائیہ سنگھاسن پر بیٹھ رہے ہیں لیکن تم کہہ رہے ہو کہ بن جا رہے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ تم برمیت ہو رہے ہو جاؤ پہلے بھائی سے پوچھ کے آؤ کہ سنگھاسن پر بیٹھنے جا رہے کہ بن جا رہے ہیں لکشمر جی نے کہا نہیں ماتا جی یہ کنفرم ہے کہ وہ بن جا رہے ہیں سنگھاسن پر تو نہیں بیٹھ رہے ہیں پتہ کیسے ہے کیا بھائیہ نے بتایا تمہیں کس نے کہ نہیں سماچار جب لچمن پائے بیاکول بلک بدن اٹھ دائے سماچار سنا میں نے اور سماچار سن کر کے میں ترنت بھائیہ کے پاس پہنچا دوڑا دوڑا گیا لیکن بھائیہ نے یہ کہا کہ میں کہیں بھی جاؤں لیکن تم پہلے ماتا جی سے پوچھ کے آؤ جاؤ پرنام کرو پوچھو آگیا لو Planet کہیں ایدی تم کہہ رہے ہو کی بن جا رہے ہیں لکش مروں تو یہ بتا سکتے ہو کی بن کیوں جا رہے ہیں کون بھیج رہا ہے بن یہ تو بتا ہی شکتے ہو کہ بن کیوں جا رہے ہو بھیج کون رہا ہے بن اگر تم نے سنا ہے کہ وہ بن جا رہے ہیں تو یہ بھی تو سنا ہوگا کی بن بھیج کون رہا ہے کہ یہی سنا ہے کہ ماتا کےکیں بھیج رہی ہیں کہی کہیں نہیں گلت ہے جس نے بھی کہا ہے گلت کہا ہے کہ کبھی بن بھید سکتی ہے رام کو گلت بہت پریم کرتی ہے رام کے اوپر بھرت کے اوپر اتنا پریم نہیں کرتی ہے جتنا کہی کہی رام جی کو اوپر پریم کرتی ہے کیوں بھائی پریم پرک چرچائی تو چل رہی ہے اس لیے بار بار پریم آ جاتا ہے اور یہ ست ہے کہ سب سے زیادہ پریم کےکئی جی کرتی ہیں پرہو رام کے اوپر جتنا پریم کرتی ہے کےکئی تو ایسا سمبھو ہے کہ وہ بن بھیج دے نہیں نہیں تو کہا پتا شری کہ دوارہ بھیجے جا رہے ہوں گے کہ نہیں تمہارے پتا تو اتنا پریم کرتے ہیں رام پر کہ وہ رام کے بینا رہ نہیں سکتے تو جب اتنا پریم ست پریم یہیں رام جی پر پریم جھوٹا نہیں ہے ست پریم ہے کیسا پریم ہے کیونکہ پریم ہوتا ہے جھوٹا بھی ہوتا ہے پریم لیکن پریم جھوٹا یہ چھلاوا ہے پریم ستی ہونا چاہیے ہونا چاہیے کہ نہیں یہ جھوٹا ہے پریم اگر تو چھلاوا ہے پریم میں ستتا ہونی چاہیے آج کل جھوٹا ہی پریم پردرشن ہو رہا ہے سامنے کوئی آ رہا ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہاں ہاں جورجستی ہسے مطلب بناوٹی ہسی ہو گئی کی نہیں ہو گئی اور یہ ہوتا ہی ہے اچھا جیسے کہا اور بالکل جب آپ پاس میں ہی پہنچ گئے تو پھر اپنے پریم کے ادھگار نکالتا ہے کیا کہتا ہے کئی بار سپن میں آپ دکھائی دیئے اور میں نے بہت بار من بنایا کہ آپ سے مل لوں لیکن کتنا پریم ہے کہ آپ کھچے چلے آئے یہ ہے بناوٹی پن کی نہیں بولو بلکل سدھ بناوٹی پن ہے یہ آپ نے کہا اچھا اچھا کوئی بات نہیں اور سب ٹھیک ہے اور گھر میں سب لوگ ٹھیک تھا ارے بھائیہ آپ کی کرپا ہے جب آپ اتنا پریم کرتے ہو تو ہمارا کوئی بالواقہ بگار سکتا ہے اب دیکھو کتنا پردرشن کر رہا فالتو کا پردرشن کر رہا ہے کہ نہیں فالتو کا پردرشن کر رہا ہے یہ سمجھلو اور جیسے ہی آپ تھوڑا آنگیں بڑھے تو ترنت مڑھ کے کہتا ہے کونسا پاپ ادھائے ہویا تھا کہ اس پاپی کا درشن ہو گیا کیوں بھائی ہے پریم کے ساتھ چھلاوا کی نہیں ہے یہ کیا فالتو کا اس طرح سے بولنا کیا مطلب کا ہے کیوں پردرشن کرتے ہو ست پریم پریم کرنا ہے تو اس میں ستتہ ہونی چاہیے اور پریم نہیں کرنا ہے تو پھر بھروت بھی پرتش روپ سے پردرشت کر دو کہ میں بھروتی ہوں آپ کا پریمی نہیں ہوں اور بھروت کا کارن کیا ہے اگر تمہارے اندر شکتی ہے شامرت ہے تو وہ بھی بتا دو کہ یہ کارن ہے اس لئے ہم بھروت کر رہے ہیں اور یادی نہیں ہے شامرت یہ کہنے کی کہ ہم آپ کا اس لئے بھروت کر رہے ہیں تو پھر پیارے مل جاؤ تو کیول رامی رام کرلو پھالتو کی بکواس مت کرو بولو بھائی بھائی آرام رہا بس ہو گیا لیکن زیادہ لمبا چوڑی بھوم کا مت بناو اتنی لمبی چوڑی بھوم کا بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دے رہے ہو رس گلہ دیکھنے میں لگ رہا رس گلہ رس ہے نہیں گلہ ہی گلہ ہے کیول دکھاتے پھر تو بھائی دکھائی تو دے رہا کہ ہے رس گلہ لیکن کھایا تو اس میں رس تھا نہیں گلہ ہی گلہ کائے کا رس گلہ رس گلہ وہ ہے جس میں رس ہو کیوں بھائی وہی رس گلہ ہے کی نہیں اس لئے اورجنلٹی ہونی چاہیے تو آج ست پریم سمیترا جی کہتی ہیں گلت وہ اتنا پریم کرتے ہیں رام سے کی وہ رام کے بنا رہ نہیں سکتے بن بھیجیں گے پران نکل جائیں گے نہیں نہیں گلت تو لکشمہ جی نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کہہ سمجھ لو جاتے جاکے سمجھو اور پروہ رام سے ہی سمجھو بھائیہ رام سے سمجھو وہ ہی سمجھائیں گے تو اور مجھے سمجھ کے بتاؤ بتاؤ سمجھ کے لکشمڑ جی جاتے ہیں اور پروہ سے پوچھتے ہیں کہ پروہ بھائیہ مانے بار بار اس بات کو کہا ہے کہ سمجھ کے آؤ کہ بن بھیج کون رہا ہے بھیج کون رہا ہے اور یہ سمجھائیں گے تمہارے بھائیہ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں پھر میں ڈیسیجن لوں گے لیکن پہلے ان سے سمجھ کے آؤ لکشمڑ جی گئے پوچھا بھائیہ آپ بند تو جا رہے ہیں لیکن آپ کو بھیج کون رہا ہے بھگوان رام نے کہا کہ ہم نے پرنام کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ سمجھیا پیدا کرنے کے لیے تم تو سمجھیا پیدا کر کے آگئے کہ پوچھ کے آؤ کہ کون بھیج بھیجنے والے کا نام کلیئر نہ کر دیں تب تک ایک قدم بھی نہ بڑھا آگیا سے ماتا سمترا آگیا سے ماتا سمترا بھگوان رام نے کہا چلو ماتا جی نے اگر یہ کہا ہے تو اس پشتی کرن لے لوں کیا تم کے کئی ماں کے پاس جا سکتے ہو کیا لکشم جی جب بس یہی تو غلط سوچ تمہاری اگر نہیں جا سکتے ہو تو یہ بھرم ہے اجیان ہے تمہارا لیکن میں بتاتا ہوں میں اس رہش کو کے کئی کو بتا چکا میں بن کیوں جا رہا ہوں تو بھی یہ بتاؤ بھگوان رام نے کہا میں بن اس لئے جا رہا ہوں کس لئے بہت اچھی بات ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ رام چرت مانس کا پاٹ روج کیا کرو اور یدی رام این کا پاٹ روج نہیں کر پا رہے ہو تو کم سے کم جب بھی سمائے مل جائے تب ضرور کر لیا کرو بیسے تو روج کرو روج کرو بھگوان رام نے کہا کہ 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 چکا ہوں لیکن سمترہ ماں یدی جگیا سو بن کی یہ جان چاہتی ہیں تو میں بتا رہا ہوں کہ میں بن کیوں جا رہا ہوں کوئی مجھے بھیج نہیں رہا ہے پھر میرا کلیان ہے اس لئے میں اپنی سارتھکتہ صد کر رہے ہیں کی بیرود صد کر رہے ہیں وہ لوگ بیرود صد نہیں کر رہے سارتھکتہ صد کر رہے ہیں اور اس بات کو کہ چکے ہیں کے کہ چکے ہیں نہیں مہراج سری دسرت نے بھی سنے یہ واق کے کئے جی نے بھی سنے یہ واق اور آج لکشمن گی کو بھی بتا رہے ہیں کہ جاؤ کہ دو مات آجی شاہ مونی گن ملن ویسی سبن سبی بھان تی ہیت مون لیکن یدی سما چاروں میں تم نے یہ سن لیا ہے لکشمن سما چار جب لکشمن پائے بیا پل بلک بدن اٹھ جائے دائے تم نے یدی سما چاروں میں یہ سن لیا ہے کہ کئی ماں بھیج رہی ہیں یا پتا شری بھیج رہے ہیں تو تہی پر پتو آی اس بہر سم مت جن نی تور لیکن یہ بعد کی بات ہے پرثم درستیات و منگن ملن اور یدی منیوں سے ملنے میں ہی میرا ہیت ہے کلیان ہے تو میرے مات پتا دونوں نے بن بھیج کر میرا اہیت نہیں کیا ہے ہیت 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 کر رہے ہیں وہ کیونکہ مونگن ملن بسیش بن سب بھان مور تو اس میں اہیت کہاں ہے انہوں نے تو ہیت کیا ہے میرا تہی پر پی تو آیوس بہر ہیت کیا اس پشتی کرن ہوا کی نہیں ہوا جاؤ کہ دو لکشمڑ اب لکشمڑ جی مہراج جا رہے ہیں ادھر دیکھیں آپ لکشمڑ جی کی بات ہی منتری سمنت جی نے دشرت جی کو سنائی پرشنگ آگیا نا ایسا مت سمجھ نا یہ تو میں نے سنکیت دیا ہے اور چرچہ بلکل سنشت ہے کہ وہ کرم پر نردھاری ہو رہی ہے سمجھ رہے ہو کی نہیں کرم ایک تو مات پتہ کی سیوہ کرنے والا مات پتر بھکت شربن ہے نہیں کیوں بھئی اور ایک سویم پرم پتہ پرمات ما نے جس کو پتہ سویکار کیا ہے اس کا کرم کی پرمات ما ہی پتر بھن کے آیا کرم کی کلپ نہ کریے آپ کتنا اچھا کرم ہوگا لیکن وہ پرمات ما چھوڑ کے چلا گیا اب کرم کی پر کلپ نہ کریے آپ سوئی بھا تحت مور جاؤ سنا دو لکشمد لکشمد جی پہنچے پرنام کیا ما کو کہ کیوں نرنے کچھ ملا کیا بتایا تمہارے بھئیہ نے کہ بتا دیا رہش شود گھاٹن ہو گیا اچھا کیا رہش نکلا کون بن بھیج رہا ہے کون بن بھیج رہا ہے کس کی ہمت پڑی بن بھیج نہیں کی کہ مات جی سنو تو کرو کرنے کی جرورت نہیں ہے سن کر کے آشر ہو گا کیا مونی گن ملن بس بن بھئیہ تو مونی مہاتماؤں سے ملنے کے لئے جا رہے ہیں اور پھر یہ مونی مونی مہاتماؤں سے ملنے کے لئے ماتا پتا بھیج رہے ہیں کے کئی ماتا اور پتا جی دونوں مل کے مونی سے ملنے کے لئے بھیج رہے ہیں اب بتاؤ بھئیہ آپ کے ماتا پتا آپ کو چتر کوٹ بھیج جائیں کہ جاؤ مہاتماؤں کا درسن کرو کامتانات کے درسن کرو پرکرما کرو مہاتماؤں کے درسن کرو تو اس میں تمہارا ہیتھ ہے کیا ہیتھ ہے ہیتھ ہے کنفرم ہیتھ ہے اب بیچ میں کوئی اتھکرمن کر راستے میں تو اکشیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے اتھکرمن کوئی کرے گا تو راکشتوں نے اتھکرمن کیا تو مارنہ ہی نا پڑے گا کیا ان کی عارتی اتھکرمن کیا جو راکشت سمجھوتا کر لیے سمجھل گئے ان کے ساتھ کیا بیوہر کیا رام جی نے یہ بھی سمجھ لو اور جو اکڑے مکڑے رہے ان کے ساتھ کیا بیوہر کیا یہ لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ مونی مہتم کا درشن کرنا یہ بہت بڑا پن ہے پر مہتم کا درشن کرنا یہ پرم پن ہے وہ لو ہے کی نہیں تو لکشمن جی کو یہی بات بھگوان رام نے بتائی اور جب سمجھ رام کو یہ سنائی لکشمن جی نے کہ وہ تو درشن کرنے کے لیے بن جا رہے ہیں کس کا مہتم کا درشن کرنے کے لیے سمجھ جی نے لکشمن ایک بات بتاؤ آج ادھیا میں بڑے بڑے مہتم سوائے بہت بڑے بڑے مہتم جب رام کا جن ہوا تھا تب سب سنت آئے تھے اور اس کے بعد رام جب چاروں راج کمار اور چاروں بہوئے تو بولو سب سنت مہتم اس منگل مہت سو میں سملت ہوئے کی نہیں جلدی بولو اب جتنے بھی رسی مونی مہتم تھے وہ کئی بار آ چکے اجدھیا بچے کون جن سے ملنے کے لیے جا رہے جن سے ملنے کے لیے رام جا رہے ہیں کون ایسے بچے جن سے رام نہ ملے ہو رام سے نہ ملا ہو ایسا کوئی مہتم میری سمجھ میں لکشمڑ آئی نہیں رہا ہے تو میں کیسے کہ دوں کہ رسی منی مہتم سے ملنے ہے تو ہی رام بن جا رہے یہ میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے لکشمڑ جی نے کہ تو آپ ہی بتا دو آپ تو بتا سکتی ہو کچھ ہاں اب میں بتا سکتی ہوں نہ تو رسی منی مہتم سے ملنے ہی تو رام بن جا رہے کیونکہ سبھی مہتم آی یدھیا میں آکے مل چکے ہیں مل چکے کی نہیں کچھ بچے تھے سجنک پور گوٹم بھی مل گئی پتی لو آنند بھری تو جب گوٹم آنند آنند تو پرماتما کا لے کے گئی تھی نہیں پرماتما آنند سروپ ہے کی نہیں بولو ہے کی نہیں سچدان روپ آئے آنند لے گئی اس کا مطلب پرماتما کو ہی گئی گوٹم رشی کے پاس تو مل گئے گوٹم کی نہیں مل مہتم کون رہ گئے نہیں نہیں مہتم سے مل نہیں جا رہ رہ ہے پھر تم رہی بھاگ رام بن جا ہی دوسر ہے تو تات کچھ نہ ہی دوسرا کوئی ہے تو ہی نہیں تم رہ بھاگ کیول تمہارے بھاگ سے تمہارا بھاگ یو دے ہو گیا لکشمہ جی بولی تو اس کا مطلب ہے بھائی بھارت نہیں اور شترگن بھائی بھی نہیں اور پر رام جا رہے ہیں بن تو میرے بھاگ مطلب راجہ مجھے بن نا ہے آرے نہیں جو پر سی رام بن جا ہی عبد تمہار کاج کچھ نا ہی پتر بھتی جو تی جگ سو ہی رگ پت بھگ تی جا س ست ہو یہ نتر بانج بھل باد بیانی رام بمک ست تہ جانی لکش مڑ پر رام جہاں جائیں ان کی سیوہ میں تم وہاں جاؤ ایک بات کا دھیان رکھ نا کہ سیوہ چھوڑ کے مت آنا آنا تو پر رام کو ساتھ لے آنا اس بات کا دھیان رکھ رکھ میرے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ بھائیہ نے کہا ماں کو پرنام کر کے آؤ ماں میں تو نمیت ماتر ہوں دیکھو یہ کہہ رہی ہے ماں میں تو نمیت ماتر ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ بیٹے بڑی کیا بکار مانی دوش ہوتے ہیں گی نہیں ہوتے ہیں سکل پرکار بکار بیہائی بس میرا آشیر بار ہے اس لئے تمہارا بھاگیو دائی اس لئے ہوا ہے کہ تمہیں سیوہ کا آوشر ملا کس کا آوشر ملا سیوہ کا سمپتی پانے والا بھاگوان نہیں ہوتا ہے سیوہ کرنے والا بھاگوان ہوتا ہے اس لئے سیوہ کا آوشر تمہیں پرماتما نے دیا ہے یاوشی آوشی 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 آوشی